ٹیچر کے گھر میں پانی نہیں آرہا تھا تو وہ سکول میں نہانے لگتی ہے دروازہ خراب ہونے کی وجہ سے اچانک سے سینڈرک نام کا سٹوڈنٹ دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے ٹیچر گھبرا جاتی ہے اور جانے کے لیے کہتی ہے سینڈرک خز کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹیچر کا نام چینلی ہے اور اب وہ سو کر اٹھتی ہے اس کا حزبن جس کا نام جیف ہوتا ہے وہ سامان لینے کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے جس کے بعد وہ چلا جاتا ہے ٹیچر کے دو بچے بھی ہوتے جس میں سے ایک کا نام ایلیوٹ اور دوسرے کا نام ٹیریس ہی ہوتا ہے ایلیوٹ بہت ہی معصوم ہوتا ہے جس کے بعد ٹیچر کپڑے دھونے کے لیے جاتی ہے لیکن پانی نہیں آرہا تھا اور اب ٹیچر نہانے کے لیے نہیں جا سکتی جیف کہتا ہے کہ پانی رات کو آئے گا جس کے بعد ٹیچر کو بینہ نائے ہوئے سکول جانا پڑے گا اب سینڈریک اور اس کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو ساتھ میں پینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلی طرف ٹیچر سکول میں ہوتی ہے جہاں پر سینئر ٹیچر آ کر اسے کہتی ہے کہ تمہاری ایک کمپلین آئی ہے تم نے ایک بچے کو بک دیئے بینا وارننگ کے جس میں ریپ کے بارے میں انفومیشن تھی چینلی اسے اگنور کرتی ہے اور سکول کے باتروم میں ناری ہوتی ہے اچانک سے دروازہ کھول کے سینڈریک آ جاتا ہے اور ٹیچر در کے مارے اپنے آپ کو چھپا دیتی ہے وہ مسکر آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ٹیچر کلاس میں آتی ہے اور سینڈریک بھی وہاں آتا ہے ٹیچر اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ ہستے ہوئے بھیٹ جاتا ہے ٹیچر پڑھانا شروع کرتی ہے تو سینڈریک اپنے فرینڈ کو کچھ فوٹو دکھاتا ہے ٹیچر کو سکھ ہوتا ہے کہ اس نے فون میں میری فوٹو کھیچی ہے بعد میں ٹیچر اسے روک کر کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا سوچ رہے ہو لیکن میں تو بس نہ آ رہی تھی گھر پر کام چلو ہے جس وجہ سے پانی نہیں آ رہا ہے سینڈریک بولتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم نہ آ رہی تھی کیا تم نے فوٹو یا ویڈیو بنایا تو نہیں میرا اور اس کا فون لے لیتی ہے سینڈریک کہتا ہے کہ تمہیں میرا نمبر چاہیے وہ مومبائل کا کوڈ مانگتی ہے سینڈریک بولتا ہے اس کی پرمیشن تمہیں نہیں ہے لیکن وہ کھول کر دے دیتا ہے ٹیچر چیک کرتی ہے تو اس میں پینٹ کے فوٹوز ہوتی ہے سینڈریک کہتا ہے کہ یہ تمہارے باتروم کے لیے یہ سن کر ٹیچر برا مان جاتی ہے اور اسے اپنے سکول کے فرینڈ کے پاس لے کر جاتی ہے سینڈریک اس کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا بس وہ نہ آ رہی تھی تو وہ سر کہتا ہے کہ اچھا ہوا تم نے خود بول دیا نہیں تو ہمیں ہیٹ ٹیچر کے پاس جانا پڑتا اور میں وہ دروازہ کا لکھ صحیح کروا دوں گا سینڈریک تم چاہو تو یہ بات اپنے پیرنٹ سے کر سکتے ہو اور مجھ سے بات کروا دینا سینڈریک کہتا ہے کہ یہ پہلی عورت نہیں ہے جس کو میں نے چڑڑی میں دیکھا ہے یہ سب بات چینیلی کو سمجھاؤ بعد میں ٹیچر اپنے سینئر سے کہتی ہے کہ میرے کلاس میں وہ لڑکا نہیں ہونا چیئے اس کا ایٹیڈیوٹ مجھے پسند نہیں تو سینئر ٹیچر مان جاتی ہے سینڈریک کا لوگ خراب ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اس کی گلڈفرین اسے ایک پارٹی میں آنے کے لیے کہتی ہے اب وہاں ٹیچر آتی ہے اور اسے روک کر کہتا ہے کہ میری کلاس چینج ہو گئی ہے پتہ نہیں کیسے میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی ٹیچر کہتی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے اب وہ گھر پر آتا ہے اور اپنی موم سے پیسے لے کر کچھ سامان لینے باہر جاتا ہے جہاں پر اس کی گرینڈما ہوتی ہے ٹیچر گھر آتی ہے اور نہانے کے لیے جاتی ہے جیف فوٹل میں چلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ٹیچر کا بڑے ہوتا ہے جیف فائنینچلی سٹیبل نہیں ہوتا اس لئے ٹیچر منا کر دیتی ہے اور وہ ٹیچر کے ہاتھ سونگتا ہے جس پر وہ دونوں انٹی میٹ ہو جاتے ہیں اگلی طرف سینڈرک کو اپنے پیتا کی یاد آتی ہے جس نے خود کشی کی تھی اور اگلی دن سکول میں ٹیچر کو وہ سر بڑے گفٹ دیتے ہیں اور بعد میں کلاس روم کے اندر ٹیچر پانی پی رہی تھی اور پیچھے سے سینڈرک آ کر ٹیچر کو بڑے وش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میں آپ کے بک کلب میں جوئن ہو جاؤں ٹیچر کہتی ہے یہ صرف سیریس لوگوں کے لیے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں اور ٹیچر سے وہ لوگ سٹوری کی بک لے لیتا ہے پڑھنے کے لیے اب ٹیچر سب کو بک کلب میں 18 پلس انفومیشن پڑھنے سے ونا کرتی ہے کیونکہ یہ سب ان کے پیرینٹس allow نہیں کرتے ہیں بعد میں ٹیچر کسی ایک کو پیرگراف ریٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو سینڈرک ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے جس میں تھوڑا رومینٹک باتیں ہوتی ہیں اور وہ جان بچ کر پنک چڑڑی کو لال چڑڑی بول دیتا ہے جس پر ٹیچر اسے رائٹ کرتی ہے وہ سوری بول دیتا ہے جاتے سمیں ٹیچر اسے کہتی ہے کہ تم جھو کھیل کھیل رہے ہو وہ چلے گا نہیں سینڈرک بولتا ہے کہ مجھے ڈس لیکسکس نام کی بیماری ہے جس میں اُلٹا دکھتا ہے اور مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ تمہاری چڑڑی کونسی قدر کی تھی تو بھی میں نے ایک مہینے میں تین بک پڑھ لی ہے اور مجھے اپنے ریزیوم کی پرنٹ بھی نکال لی ہے تو نکال لو نا وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے ٹیچر اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس کا ریزیوم پڑھ کر ایمپریس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چامنگ بوئی ہے پیسے نہ ہونے پر ٹیچر اسے اپنے ہزبین کی شاپ پر جوب کرنے کو بولتی ہے اور وہ مان جاتا ہے ٹیچر کا ہزبین اسے سب کچھ سمجھا دیتا ہے اب سینڈرک کی موم فون پر کسی کو گالی دیتی ہے سید اس کی موم کا سکرو ڈھیلا ہے سینڈرک ٹیچر کو وہ بک پڑھ کر واپس لوٹا دیتا ہے اور تھینکیو بولنے کیلئے وہ بک کے اندر کچھ لکھ دیتا ہے کیونکہ ٹیچر نے اس کو اپنی کلاس میں لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے جوب پر رکھ لیا تھا سینڈرک چلا جاتا ہے اور ٹیچر بک کھول کر وہ نوٹس پڑھنے لگتی ہے جس میں لکھا تھا پیج نمبر 23 ٹیچر پیج کو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے جہاں پر ٹکڑے میں لکھا تھا کہ تم بہت ہی ہوت ہو یہ پڑھ کے ٹیچر سوچ میں پڑھ جاتی ہے اب اس کی موم نشے کی حالت میں اس کے شاپ پر آتی ہے اور وائن کی بوٹل آنے کو کہتی ہے اپنی موم کو وہ وہاں سے بھگا دیتا ہے اور جیف کو سوری کہتا ہے اب جیف گھر پر آ کر چینیلی کو کہتا ہے کہ سینڈرک کی موم بہت ہی خراب ہے ہمیں اس کو اپنے گھر پر بلا لینا چاہیے وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے تو چینیلی کہتی ہے کہ تم نے اسے نوکری دیئے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرا سٹوڈنٹ ہے سینڈرک اس کی موم کو وائن پلاتا ہے لیکن اس کی موم اس پر وائن فیک دیتی ہے جہاں پر دونوں کی مار پیٹ ہو جاتی ہے اگلے دن ٹیچر سینڈرک کی پڑوسی فیڈری شاہ سے پوچھتی ہے اس کے بارے میں کیونکہ وہ کچھ دنوں سے سکول نہیں آرہا تھا ٹیچر اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم کے ساتھ اس کا جگڑا ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی بھوکا ہوتا ہے جس کے بعد ٹیچر اس اپنے گھر لے کر جاتی ہے اب اگلے دن اس کی موم گھر پہ آتی ہے پوری رات وہ کہاں تھی سینڈرک پوچھتا ہے پتہ مرے تھے ان کے سوسائٹ نوٹ میں یہی لکھا تھا تو سینڈرک یہ سن کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا ٹیچر کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری موم کے ساتھ جگڑا ہو گیا ہے کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں ٹیچر اسے اندر آنے کو کہتی ہے صبح سینڈرک سو کر اٹھتا ہے اور وہاں پر ایلیوٹ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو سینڈرک کہتا ہے کہ تمہارے موم کا فرینڈ ہوں یہ سن کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب ساتھ میں سب لوگ لنچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سینڈرک کے شرٹ پر شیوز گھر جاتا ہے اور وہ نانے کو جاتا ہے موقع دیکھتا ہے یہ ٹیچر سینڈرک کو ٹاول دینے جاتی ہے اور اس کو انڈر ویر میں دیکھ لیتی ہے بعد میں سینڈرک باتروم میں کچھ کرتا ہے ٹیچر اس کے بارے میں بہت سوچ رہی تھی اور جیف کو کہتا ہے کہ اسے سکول چھوڑ دینا لیکن بعد میں سینڈرک منہ کر دیتا ہے جیف کہتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو تو فون کر دینا کام کی وجہ سے وہ ٹیچر کا نمبر اسے دے دیتا ہے وہ ٹیچر کا نمبر سویٹ آٹ لکھ کر سیو کر دیتا ہے اب وہ گھر پر آتا ہے اور اس کی موم اسے گلے لگا لیتی ہے ٹیچر سکول میں ہوتی ہے جہاں پر ٹیچر کو پتا چلتا ہے کہ ٹیچر کی بہن نے میسیج کیا ہے کہ اس کی موم کی تبیت خراب ہے ٹیچر بھاگتے ہوئے ہسپیٹر میں پہنچ جاتی ہے اسکول میں سینڈرک سر سے ٹیچر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن سر منہ کر دیتے ہیں نیکسٹ سینڈ میں سینڈرک کے پاس چابی ہوتی ہے اس لئے وہ ٹیچر کے گھر آ جاتا ہے اور ڈراؤور میں سے ٹیچر کی ریڈ نکر لے لیتا ہے اور بیٹ پر سو جاتا ہے اسی وقت ٹیچر گھر آ جاتی ہے اور سینڈرک ان کے لئے پیزا بناتا ہے ٹیچر سینڈرک کو دیکھ رہی ہوتی ہے رات میں جب سینڈرک بک دیکھ رہا تھا تو ٹیچر وہاں آتی ہے وائن پینے کو سینڈرک کہتا ہے ٹینچے مت لو تمہاری موم ٹھیک ہو جائے گی تو ٹیچر کہتا ہے کہ جیف ایکسٹر کام کر رہا ہے ابھی نہیں آئے گا سینڈرک بولتا ہے کیا میں جاؤں اگر میری ضرورت نہ ہو نہیں تم یہاں رہ سکتے ہو میں تمہاری لئے چائے بنا دوں گی لیکن سینڈرک ساتھ میں سٹا مارنے کو کہتا ہے سٹا مارتے وقت سینڈرک ٹیچر کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ٹیچر وہاں سے جانے لگتی ہے سونے کی لئے لیکن سینڈرک بک کے بارے میں پوچھتا ہے کیا میں یہ لے کر جاؤں ٹیچر اسے پرمیشن دے دیتی ہے اور وہ بک اپنے پینٹ میں ڈال دیتا ہے ٹیچر نظر ہٹا لیتی ہے اسی دوران سینڈرک ٹیچر کو کس کر دیتا ہے ٹیچر اسے جانے کو کہتی ہے سینڈرک سوری کہہ کر چلا جاتا ہے راستے میں فیڈری سے اسے دیکھ لیتی ہے اگلے دن سکول میں سر ٹیچر کو کہتا ہے کہ سینڈرک میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا صرف تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا ٹیچر کہتی ہے کہ سینڈرک فرائیڈے کو میرے گھر پہ رکا تھا سر کہتا ہے کہ وہ کہیں اور بھی رہ سکتا ہے تم نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا سترہ سال کے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا illegal ہے ٹیچر کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا اور وہ بک کلب میں چلی جاتی ہے سینڈرک وہاں پر ہوتا ہے اور سوری کہنے لگتا ہے لیکن ٹیچر اسے ignore کرتی ہے اور وہاں پر ٹیچر کی بہن کا امرجنزی فون آتا ہے اور ٹیچر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی طرف سینڈرک کی موم وکیل کے پاس ہوتی ہے کسی کیس میں اور وہ بھاگتے ہوئے اس لیڈیز کے گھر چلی جاتی ہے جگڑا کرنے کو جہاں پر اس کی موم کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور ٹیچر اب ہسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے اپنی موم کا حال چال پوچھتی ہے اور کچھ لینے کے لیے باہر آتی ہے وہاں پر سینڈرک بھی آ جاتا ہے ٹیچر اسے کہتے ہیں کہ کیوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو سینڈرک کہتا ہے کہ میری موم گرے گئی ہے اس لئے میں یہاں آیا ہوں تم چاہو تو مل سکتی ہو مجھے ماف کر دو پرسوں کی بات کو لے کر ٹیچر جانے لگتی ہے لیکن سینڈرک ٹیچر کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک موقع اور دو تمہاری دوستی بہت ضروری ہے میرے لیے ٹیچر مان جاتی ہے اور اس کی موم سے ملتی ہے اب ٹیچر گھر پر آتی ہے اور اس کا ہزبینڈ بھی وہیں ہوتا ہے وہ دروازہ کھلنے جاتی ہے تو وہاں پر سینڈرک آتا ہے جیف کہتا ہے کہ یہ آج ہماری ہیلپ کرے گا کچھ ایکسٹر پیسے کمانی کے لیے کام کرتے سمیں سینڈرک ٹیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹیچر بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ سب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں جیف کہتا ہے کہ لڑکا مجبوت ہے ٹیچر کہتا ہے کہ تم سے بھی زیادہ مجبوت ہے اب وہ ٹیچر کو بک لوٹا دیتا ہے کیا تم نے پڑھ لی پوری سینڈرک ٹیچر کو اس بک میں سے ایک لائن بولتا ہے تم ہی ہو جو مجھے خوش رکھ رہی ہو یہ سننے پر ٹیچر اسے دیکھے جا رہی ہے اور وہاں پر جیف آ جاتا ہے ٹیچر جیف کو کہتا ہے کہ تم میری لیے مسیبت کھڑی کر رہے ہو بچے کو وائن پلا کر جیف کہتا ہے کہ وہ سترہ سال کا ہے پندرہ سال کا نہیں تم جا کر سو جاؤ میں سب کچھ سمال لوں گا جیف اور سینڈرک پول میں انا رہے ہوتے اور ٹیچر چھپکے سے سینڈرک کو دیکھ رہی تھی اگلی سوبہ سینڈرک کی موم ٹیچر کے گھر آ کر دروازہ بجاتی ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ منہ کر دیتی ہے پیچھے سے سینڈرک نکلتا ہے اور جس پر اس کی موم ٹیچر کو جھوٹ بولنے پر گالی دیتی ہے سینڈرک در رہنے کو کہتا ہے اور اس کی موم اسے چاٹا مار دیتی ہے جس کے بعد وہ گھر کے اندر آ کر رونے لگتا ہے ٹیچر کہتا ہے کہ واپس آنا ہوگا اب اس کی بہن گھر آتی ہے بچوں کے لے کر ٹیچر فون میں دیکھتی ہے تو سینڈرک میسیج میں کہتا ہے کہ تمہاری یاد آ رہی تھی ٹیچر کی بہن پوچھتی ہے کہ کون ہے لیکن وہ منہ کر دیتی ہے اب سینڈرک ہستے ہوئے فیڈری شاہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج سبح مجھا آ گیا میں نے سب سے کڑک عورت کے ساتھ وہ سب کیا فیڈری شاہ اس کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن سینڈرک کچھ نہیں بتاتا اب ٹیچر کی بہن کہہ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر موم کو شام کو ڈسچارج کر دیں گے کیا تم لے کر آوگی یا میں لینے جاؤں ٹیچر چلی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ میں نے سکول میں کچھ پیپر چھوڑ دیئے تو میں نہیں جا پاؤں گی ٹیچر اپنے دکان پر جاتی ہے وہاں پر سینڈرک نہیں ہوتا لیکن ہزبینڈ اسے دیکھ لیتا ہے تو ٹیچر ہوتے ہوئے کہتی کہ میں آج سینڈرک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جیف کہتا ہے بولو آج صوبہ اس کی موم بہت گصے میں آئی تھی اور اسے جھاپٹ بجا کے چلی گئی اسے ہم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے جیف کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بھرا ہو رہا ہے اپنے یہاں پر کچھ دن اسے رکھنا چاہیے کہاں پر ہے وہ ٹیچر کہتی کہ شاید اس کے گھر پر ہے جیف کہتا ہے کہ سینڈرک اپنی گرین ماں کی دکان پر ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنی موم کے بارے میں پوچھتا ہے انہیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا تب ہی جیف کا فون آتا ہے اور اس کا حال چال پوچھتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم میرے گھر پر کچھ دن رہ سکتے ہو اگر زیادہ پریشانی ہو تو آج کی دن آرام کرو کام پر تم کل آنا اس کے بعد اس کے گرین ماں پوچھتی ہے کہ موم نے تمہیں واپس مارا اگر میں وہاں پر ہوتی تو اسے بتاتی اپنی موم کی بیجیتی دیکھ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جیف بہت زیادہ کرجے میں ہوتا ہے اس کے پاس پیمنٹ کی ڈیو چٹھیا پڑی ہوتی ہے تیچر اسے کہتا ہے کہ میں اس کی تیچر ہوں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا جیف کہتا ہے بہت سنے پر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں سینڈرک اپنا سویٹر وہیں پر بھول گیا تھا تیچر اس کے سویٹر کو سنگتی ہے اور اب اسے ریپلائے کرتی ہے کہ مجھے بھی تمہاری یاد آ رہی ہے یہ میسیج دیکھ کر سینڈرک بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اب سکول میں سینڈرک اپنے سویٹر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ سکول چھٹنے کے بعد میں آپ کے ساتھ آؤں تیچر کہتی ہے کہ کل میں لے کر آؤں گی آج میری موم ہسپیٹل سے آگئی ہے سینڈرک کہتا ہے کہ سنڈرک کیسا رہے گا تیچر کہتی ہے لیکن یہاں پر نہیں کئی اور کلاس کے اندر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستے ہیں اسی دوران تیچر کو پیمنٹ ڈیو کی لیسٹ مل جاتی ہے اور جیف کو اس کے بارے میں سوال کرتی ہے اتنا کرس دیکھ کر وہ بہت زیادہ بھڑک جاتی ہے اور اب ان کی پوری فیملی تیچر کی موم یعنی گرینما کے گھر جاتے ہیں اس کے بعد تیچر سینڈرک کے گھر چلی جاتی ہے کچھ کھانے کی چیز لے کر اور کہتی ہے کہ یہ تمہارے اور تمہاری موم کے لیے سینڈرک کہتا ہے کہ موم یہاں نہیں ہے اور کچھ گھنٹوں بعد آئے گی تیچر اسے دہرے ہوتی ہے سینڈرک کہتا ہے کہ میں نہیں لے سکتا ٹیبل پہ رکھ دو لیکن میں یہاں سے چلی جاؤں گی تیچر کہتی ہے اب سینڈرک تیچر کو دو منٹ رکھنے کو کہتا ہے مجھے لیٹ ہو رہا ہے تیچر کہتی ہے لیکن وہ رکھ جاتی ہے یہاں وہ دونوں اپنی حدے پار کر دیتے ہیں تیچر اب باتروم میں ہوتی ہے سینڈرک میسیج میں کہتا ہے کہ تم بہت کڑک ہو تیچر وائس ریپلائی میں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ پوری رات گزارنا چاہتی ہوں یہ باتیں تیچر کی بہن سن لیتی ہے اور اس کا فون چھن کر دیکھنے لگتی ہے بہن کہتی ہے کہ تمہارا لور سکول کا سر ہے تیچر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ تمہیں جو سوچنا ہے وہ سوچو جیف اب تیچر کے قریب آنے لگتا ہے وہ روک دیتی ہے اور سینڈرک کے سویٹر کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ صوبہ واپس لوٹ آنا ہے جیف کہتا ہے کہ وہ واشنگ ماشین میں ہے اگلی صوبہ سینڈرک تیچر کے ساتھ حرکتیں کرتا ہے یہ ساری چیزیں دوسرے کلاس کی تیچر دیکھ لیتی ہے اور چینیلی جا کر اس تیچر سے کہتی ہے کہ تم مجھے ہمیشہ کیوں دیکھتی ہو وہ تیچر کہتی ہے کہ بچوں سے ہمیشہ دوری بنانی چاہیے چینیلی کہتی ہے کہ کچھ بچے بہت کلوز آنے کی کوشش کرتے لیکن میں ہمیشہ ان کو دور رہنے کیلئے کہتی ہوں اب سینڈرک کی گل فرینڈ پھر سے پارٹی میں آنے کو پوچھتی ہے کیونکہ لاش ٹائم اس کی بیجتی ہو گئی تھی سینڈرک پھر سے کم فرم نہیں بولتا یہاں پر تیچر آتی ہے اور اسے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ سکول میں یہ سب حرکتیں نہیں کرنا ہے سینڈرک کہتا ہے کہ کوئی نہ ہو تو تیچر تو بھی ہمیں ساؤدار رہنا چاہیے اب سینڈرک کی موم کو دکھائے جاتا ہے جو کی لائر کے سامنے اس لیڈیز کیلئے سینڈرک کے مو سے جھوٹ بولنے کی کوشش کروا رہی تھی سینڈرک جھوٹ نہیں بولتا جس پر اس کی موم اس پہ بہت سناتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو میں پولیس پہ کمپلینٹ کروں گی کہ تم اپنی تیچر کے ساتھ رہ رہے ہو گسے کے مارے وہ اپنے گھر سے سارا سامان لے کر جیف کی دکان پر پہنچ جاتا ہے جیف کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے تو جیف اسے اپنے گھر پہ رہنے کیلئے بول دیتا ہے اب گھر پہ سینڈرک ایلیوٹ کو سکھاتا ہے کہ کیسے سوتے سمیں پیشاپ نہیں کرنا ہے یہ باتیں تیچر سن رہی ہوتی ہے اور وہاں پر آ کر ایلیوٹ کو کہتی ہے کہ تم سو جاؤ مجھے سینڈرک کو انگلیس پڑھانا ہے انگلیس میں سینڈرک رومینٹک چیزیں پڑھتا ہے اور ٹیچر کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے گوڈ نائٹ کہہ کر ٹیچر وہاں سے چلی جاتی ہے اور آدھی رات میں پانی پینے کو آتی ہے تو وہاں پر سینڈرک بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کا قریب آ جاتے ہیں اگلی صوبہ ایلیوٹ کہتا ہے کہ میں نے پساب نہیں کیا اس بات پر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور جیف ان مچوں کو سکول چھوڑنے کو جاتا ہے لیکن اس کی بیٹی کچھ بھول جاتی ہے تو وہ واپس لینے کو آتی ہے تو وہ ان دونوں کو باتروم میں بینا کپڑوں کے دیکھ لیتی ہے لیکن کسی کو نہیں کہتی اور ٹیچر سینڈرک کو واپس بھگا دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ اس نے باتروم میں کچھ دیکھا تو نہیں اس کی بیٹی جھوٹ بول دیتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا بعد میں وہ روتے ہوئے سینڈرک کو میسیج کرتی ہے کہ بہت ہو گیا سینڈرک بھی اپسٹ ہو جاتا ہے اور میسیج میں کہتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ٹیچر وہ بک کو فار کے فیک دیتی ہے جس میں سینڈرک نے لولی نوٹس لکے تھے اگلی سینڈ میں سینڈرک ٹیچر کا پیچھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی یہ بہت ہی غلط ہے سینڈرک بچے کے جیسا رونے لگتا ہے وہاں پر سینڈرک ٹیچر آ جاتی ہے اور سینڈرک وہاں سے چلا جاتا ہے سینڈرک اپنی گرفرینڈ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ پارٹی میں آئے گا ٹیچر اب گھر پر آتی ہے اور جیف سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دینا شاید میری موم پیسو سے ہماری مدد نہیں کر سکتی اچانک سے وہاں پر سینڈرک آ جاتا ہے اور جیف وہ کہتا ہے کہ آج رات میں پارٹی میں جانے والا ہوں پارٹی میں فیڈرک شاہ ٹیچر سے غلط برتاؤ کرنے پر سینڈرک سے پوچھتی ہے سینڈرک اسے چپ کر دیتا ہے کئی نہ کئی فیڈرک شاہ کو جلن ہو رہی تھی اور سینڈرک اور اس کی گرفرینڈ وہاں شروع ہو جاتے ہیں اگلی طرف چینیلی اور جیف انٹی میشن میں بیزی تھے جہاں پر کچھ دیر بعد سینڈرک آ جاتا ہے تو دیکھتا ہی کہ سب سو گئے ہیں اگلی دن ٹیچر بک کے بارے میں ڈاؤٹ کے بارے میں پوچھتی ہے سینڈرک ہاتھ کھڑا کر کے پوچھتا ہے ابورشن کے بارے میں جہاں پر اس کی گرفرینڈ کے ساتھ اس کی بحث ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے ٹیچر رات کو آنے کے لیے سینڈرک کو منہ کر دیتی ہے اور بعد میں ٹیچر کی کمپلینٹ آنے کی وجہ سے سینئر ٹیچر بک کلپ کو بند کرنے کی بات کرتی ہے جس پر چینل ہی بھڑک جاتی ہے اب سینڈرک اپنے گھر جا کر چڑڈی کو سنگتا ہے جو کی اس نے ٹیچر سے مانگی تھی گھر پر ٹیچر جیف کو سمجھاتی ہے کہ سینڈرک کی مدد بہت ہو گئی یہ کوئی ہوتل نہیں ہے جس پر جیف مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازے پر کوئی بک دے گیا ہے یہ سینڈرک نے بھیجی ہوتی ہے باتروں میں جا کر ٹیچر بک دیکھتی ہے جس میں وہ ٹیچر سے ملنا چاہتا ہے وہ لوگ ایک اڈے پر ملتے ہیں جہاں پر ٹیچر روتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سترہ سال کے ہو سینڈرک کہتا ہے کہ ایج میٹر نہیں کرتی تم پچاس سال کی ہو مجھے کوئی مطلب نہیں ٹیچر کہتے ہیں کہ جاؤ گھر جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ٹیچر ہیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہ میسیج گلتی سے چلا گیا تھا فرینکی کہتا ہے کہ ٹینشن مطلب میں کسی سے نہیں کہوں گا سینڈرک اپنے گرل فرینڈ کے گھر جاتا ہے اور سوری کہتا ہے وہ بہت ایموشنال ہو گیا تھا لیکن تمہاری بات صحیح تھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے چینیلی ٹیچر پر بہت گصہ آتا ہے جس کے بعد وہ دوروں ایک دوسرے کو کیس کرتے ہیں اب رات کو پھر سے ٹیچر اور سینڈرک اپنے اڈے پر ملتے ہیں سینڈرک کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر پر ایک روم کی جگہ دے دو کسی کو شک نہیں ہوگا بہت سوچنے کے بعد ٹیچر مان جاتی ہے اور رات کو سینڈرک باتروم جانے کا ناٹک کرتا ہے اور ٹیچر بھی پانی پینے کو جاتی ہے اب سینڈرک ٹیچر کو باتروم کی خطرناک فوٹو بھیجتا ہے جس کو دیکھ کر ٹیچر چوک جاتی ہے اگلی دن سینڈرک ایلیوٹ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور جیف وہاں آ کر ایلیوٹ کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ سینڈرک کو دیکھ رہا تھا کئی نہ کئی اس سے اس کے اوپر شک ہو رہا تھا اب سینڈرک سیدھا ٹیچر کے اوپر سو جاتا ہے کہتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں ٹیچر منہ کرتی ہے کیونکہ یہ جیف وہ کھٹیا تھا لیکن سینڈرک اپنی ساری حدے پار کر دیتا ہے سینڈرک اب دکان پر جاتا ہے اور جیف کہتا ہے کہ تم لیٹ کیسے ہو گئے وہ کہتا ہے کہ گل فرینڈ کے گھر گیا تھا اگلی بار ٹائم سے آنا اب جیف گھر آ کر کہتا ہے کہ سینڈرک کو گھر پہ نہیں رکھنا چیئے وہ بہت قریب آ رہا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے تو مجھے حجیب لگتا ہے ٹیچر کہتا ہے کہ ایلیوٹ خوش رہتا ہے جب سینڈرک یہاں پر ہوتا ہے جیف بستر پر چپکا ہوا وائٹ وائٹ کچھ دیکھتا ہے ٹیچر اسے دیکھ کر گھورا آ جاتی ہے اور ساف کرنے لگتی ہے اس کے بعد سب لوگ مل کر کار کھل رہے ہوتے اور کوئی دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے تو اس کی موم بھاں آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بچے کا دھیان رکھنے کے لئے تھینکیو وہ اسے واپس لے دانا چاہتی ہے جیف بھی اسے جانے کو کہتا ہے سینڈرک اپنا بیگ لینے اوپر جاتا ہے تب ہی اس کی موم بھاں آ کر ٹیچر سے کہتی ہے کہ تمہیں لال کلر بہت پسند ہے میرے بیٹے کے بستر پر تمہاری لال چڑڈی پڑی تھی میں اتنی پاگل نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ تمہارے اور اس کی بیچ کیا چل رہا ہے مجھے پچاس ادا ڈولر دے دینا وہ بھی دو دن میں نئے تو میں پولیس میں پہنچ جاؤں گی ایویڈنس لے کر اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے دوستو یہ تھا پارٹ ون جو کی پورے یوٹیوپر کہیں نہیں ملے گا پارٹ ٹو میں بہت جلد لانے والا ہوں کمنٹ میں پارٹ ٹو لکھ دینا اور اگر یہ سب دیکھنا ہو تو جوئن کر لو ٹیلیگرام تھینکیو